السلام لیکو میریٹی فیملی ہیپی نیو یئر کیسے ہم لوگ امید ہے سب مزے میں ہوں گے سال کا پہلا دن ہے میں نے سوچا کچھ میٹھا میٹھا بنایا جائے تاکہ پورا سال میٹھا میٹھا گزرے اللہ کرے یہ سال ہمارے لئے بہت اچھا اور خوشیوں بھارا اور سب پریشانوں سے دور کرونا سے دور گزرے ہاں جی جناب آج میں نے سوچا ہے کچھ مزے کا میٹھا بنایا جائے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک سوچپین ہے یہ سوچپین میں میں نے ہاف کپ پانی لیا ہے اور ہاف کپ میں نے شگر لیا ہے تو چینی ڈالی ہے اور یہ زافران ایسنس ہے تو آگر چاہیں تو پنچ پڑھا سکتے ہیں زافران کی تو میں نے ہاف ٹی سپون زافران ایسنس ڈالا ہے اور یہ فوڈ کلر ڈالا ہے اورنج فوڈ کلر ہے آپ لوگ کوئی سب بھی فوڈ کلر ہیوز کر سکتے ہیں جو بھی گھر میں ایویلیبل ہے کوئی سب بھی جوز کر لیجائے ہاں جی تو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے چولے پہ رکھیں گے میڈیم ہائی فریم رکھنی ہے میڈیم ہائی فریم رکھ کر اس کو اچھی طرح سے اُبال دینا ہے مکس کر دینا ہے چلیں نیکسٹ سٹیپ پہ چلتے ہیں یہ ہم نے آدھا آدھا کلو دودھ لیا ہے ہاف لیٹر دودھ ہے اس میں ہم نے میدہ ڈالیں گے ہاف کپ 1 فورتھ کپ ڈالا ہے ہم نے میڈا اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف 2 ٹیبل سپون شگر 3 بھی ڈال سکتے ہیں جن کو زیادہ میٹا پسند ہے وہ 3 ٹیبل سپون ڈال دیجئے اور یہ ہم نے ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون کون فلور اب ہم اس کو اچھی اچھی طرح مکس کریں گے اور مکس کرنے کے ساتھ ہم اس پہ یہ دھیان رکھیں گے کہ کوئی لمز اور گلیاں نہ رہ جائیں اچھی طرح ہم سے مکس کر لیں گے یا جو بھی آپ کے پاس ڈیپ فرائپن ہے اس میں چھان کر اس ساس کو ڈال دیں گے یہ کریمی ساس بنے گا اس کو ہم اچھی طرح چھان کر ڈال دیں گے اور چولا ہم نے بلکل لائٹ لو فلیم پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے ساسا چمچہ لانا ہے بہت دہان رکھنا ہے یہ فوراں سے گھاڑا ہو جاتا ہے اور اس میں لمز بن جاتے ہیں تو لمز بنے دینا ہے ایسے اس کو اچھی طرح سے گھماتے رہنا ہے اب میں نے اس میں ایک کیوب بٹر ڈالا ہے کوئی سبھی بٹر آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کو مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اب میں اس میں ہاف کپ تقریباً میں نے اس میں پاوڈر ملک ڈالا ہے کوئی سبھی پاوڈر ملک ہم اس کو اچھی طرح سے دار کر مکس کریں گے ٹھیک ہے جی ہم بہت لوگ لائٹ فلیم رکھنی ہے تاکہ یہ نہ جلے نہ جھپکے اس کو مکس کرتے رہیں گے مکس کرنا ہے اچھی طرح اور یہ میں نے ڈالا ہے ونیل ایسنس ونیل ایسنس میں نے ون ٹی بل ٹی سپون لیا ہے ون ٹی سپون ایزیلی ڈال دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس 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 یہ دیکھیں میرے چھوٹے 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 لمز آ رہے ہیں یہ لمز نہیں آنے چاہیے یہ میں اچھی طرح مکس کروں گے تو یہ لمز ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو باول میں رکھ دیا اس کو سائٹ پر ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے چلیں ہم سامننگ کرتے ہیں میٹھے کی تو یہ میں نے پاپے لیے ہیں کوئی سے بھی پاپے جو بھی آپ کو ایزیلی ایویلی بل ہوں گھر میں وہ پاپے ہم نیچے بچھا دیں گے ہم نے میٹھا بنایا تھا اورنچ کلر ڈال کر سیرپ بنایا تھا وہ ہم سیرپ نیچے پاپوں کے اوپر ڈال دیں گے یہ ہم اچھی طرح سے اس کو گیلا کر دیں گے بلہ پاپوں کو اچھی طرح سے گیلا کر دیں گے رسک کو اور یہ ہم نے جو کریمی سوز بنایا ہے اس کی لئے موٹی سی لئے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے آپ لوگ چاہیں تو سکوائر میں بھی لے سکتے ہیں سکوائر ڈیش ہو آپ کے پاس تو سکوائر ڈیش میں لے لیجیے میں نے راؤنڈ ڈی ہے آپ کی مرضی ہے یہ ہمیں موٹی سی لئے اس پر لگا دیں گے اچھی طرح سے سیٹ کر دیں گے مطلب ایکول کر دیں گے بلکل پھر اس کے بعد میں نے یہ بسکٹ کا چورہ کیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو کک یا ڈرائی فروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں بلکل پیک کر دیں گے لے ہر سے پھر ہم نے دوبارہ وہی سیکنڈ سٹیپ کیا اوپر سے رسک رکھ دیں گے تین یا چار جتنے بھی آپ کو ایزی لی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں پاپے رکھ دیئے سیٹ کر دیں گے اچھی طرح پھر اس کے اوپر ہم وہی اورنج ہم نے جو سیرپ بنایا تھا شوگر سیرپ ہم ڈال دیں گے اور پاپے کو اچھی طرح گیلا کر دیں گے اچھی طرح اس کو ہم گیلا کر دیں گے تاکہ یہ نا ہارڈ نہ رہے جب ہم اس کو انجوائی کریں میٹھا تو یہ ہارڈ نہ رہے اب ہم دوبارہ سے اس کے اوپر گریمی جو ہم نے یہ ہم اس کو ایکول کر دیں گے بلکل اچھی طرح سے ایکول کر دیں گے اسیمبلنگ بہت ایزی ہے اور بہت ایزی اور 15 to 20 منٹس میں یہ میٹھا بن جاتا ہے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیگا بہت مزیگا بنا ہے اور سب کو بہت پسند آیا مست ٹرائے اچھا یہ کریم ہم نے لیے ٹریٹر پیک ہے اس میں میں نے شوگر ایڈ کر دی تھی یہ بھیکی ہوتی ہے تو اس میں میں نے شوگر ریٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا یہ کوئی سی بھی کریم آپ بھی اس کر شکتے ہیں اس کو اوپر سے ہم بلکل ایکوال کر کے ہم نے ایسے سیٹ کر دیا ٹھیک ہے اور یہ جو اس کا چورہ میں نے بسکٹ کا چورہ ڈالا تھا ویسے ہی یہ ایسے ہم سائٹس پہ سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جناب یہ ہم نے سائٹ پہ بلکل ایک لیئر لگا دی ہے پریزنٹیشن کے لیے اب ہم پریزنٹیشن کے لیے ایک ہیپی نیوئر لگ دیں گے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ہیپی نیوئر پہ بنایا ہے میٹا تو ہیپی نیوئر لگ دیتا ہے اس پہ مزی ہیپی نیوئر لگ دیں گے ہاں جناب میری لگ دیا ہیپی نیو یہ نہیں آرہا تھا تو میں نے ٹوائنٹیشن ٹوائنٹیوئن ٹوائنٹیوئن لگ دیا یہ دیکھیں اس کی فائنل فیس اب ہم اس کو ڈھگ کر سیون ٹو ایئی آور کے لیے فریج میں رکھ دیں گے پھر ہم جب اس کو نکالیں گے تو یہ دیکھیں چناب میں لوگوں کٹ کر کے دکھاتے ہوں اور کھا کے دکھاتے ہوں کہ کتنے مزے کا کریمی کریمی بنائی بلکل کیک کی طرح بنتا ہے یہ لیکن اس میں بہت سوفٹ بہت مزے کا بنائی یہ دیکھیں چناب یہ ضرور رائے کیجئے آپ لوگ بہت ایزی جو گھر میں چیز ہوتی ہیں اسی میں سے جلدی جلدی سے بن گیا ایزی سر طریقہ ہے بلکل یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا کھریمی کھریمی سا بنا ہے اوکی جی تھینک یو اللہ حافظ